سفارتی حلقوں اور پاکستان کے آپسی تعلقات ماضی میں اتنے مثالی نہیں رہے کیونکہ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت جنگ عظیم دوئیم کے بعد دنیا سرد جنگ کے آغاز میں تھی اور اس وقت دنیا بھر کے ممالک اپنی ضروریات اور ترجیحات کے پیش نظر الگ الگ گروپس میں صفت بندی کر رہے تھے پاکستان بھی ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اپنے قیام کے بعد اپنے مستقبل کے اتحادی اور دوست ملکوں کا انتخاب کرنا تھا پھر ہوا کچھ یوں کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم جناب لیاقت علی خان صاحب کو روس سے دورے کی سرکاری دعوت موصول ہوئی لیکن اس وقت کی قیادت نے روس کا انتخاب کرنے کے بجائے امریکہ کا انتخاب کیا اور لیاقت علی خان صاحب امریکہ کے دورے پر شدے گئے جس سے پاکستان امریکی کیمپ میں شامل ہو گیا امریکی کیمپ میں شامل ہونے کے بعد امریکہ نے پاکستان سے دفاعی مہائری کیے اور اس کے بدلے میں پاکستان کی معاشی فوجی اور سفارتی سطح پر خوب کھل کر مدد کی 1965 کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا لیکن روس کے معاملے پر پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر رہے یہاں تک کہ سوویت یونین کی اگوانستان پر چڑھائے کے بعد پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹریٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف جنگ لڑی بلکہ اس جنگ میں سوویت یونین کو ہرانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اس دوران پاکستان اور روس کے تعلقات کافی خراب رہے اور بھارت جس نے روسی کیمپ کا انتخاب کیا تھا اسے روس نے پاکستان کے خلاف امریکہ سے زیادہ مدد فرام کی بلکہ 1971 میں مشرقی پاکستان دولخت کرنے میں روس نے بھارت سے دفاعی مہائدے کر کے انتہائی اہم کردار ادا کیا جس کا بدلہ پاکستان نے سوویت یونین توڑ کر لیا پاکستان اور روس کے موجودہ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کا آغاز سن 2013 میں اس وقت ہوا جب روس کے کرنل جنرل ولاد امیر چرکن نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے پاکستان آرمی کے چیف اشفاق قیانی سے ملقات کی اس کے ایک سال بعد دو جن 2014 کو روس کی جانب سے پاکستان پر روسی ہتھیاروں کی فروخت کی پابندی ہٹا لی گئی اور پاکستان کو جدی ترین ایم آئی 35 ہیلیکوپٹر بیشنے پر روس تیار ہو گیا اس کے بعد روس کی جانب سے پاکستان آرمی کے ساتھ مستقل بنیادوں پر مشترکہ جنگی مشکی کی جانے لگی اور دونوں ملکوں کے آلہ فوجی اور حکومتی وفوت کا تبادلہ ہونے لگا یہاں تک کہ گزشتہ سال جب امریکہ نے پاکستانی فوجیوں کی تربیت کے لیے اپنے ملٹری اداروں کے دروازے بند کیے تو اگلے ہی دن روس نے پاکستانی فوج کے لیے اپنے ملٹری اداروں کے دروازے کھول دیے اور مہایدہ کر لیا اب آپ سے شیئر کر دوں کہ روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کے دورہ پاکستان کے وقت جو اہم ڈیولمنٹس ہو سکتی ہیں ان میں پاکستان آرمی کے لیے جدید ترین ہتیاروں کی خریداری کے معاملے پر مفاہمتی یاد داشتوں پر دسخت ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہیں کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی خراب ہیں امریکہ کے جانب سے پاکستان کے خریدے گئے اے ایچ ونزیڈ ہیلیکوپٹر ابھی تک فراہم نہیں کیے گئے اور انیس سو نوے کی تاریخ دورائی جا رہی ہے جب پاکستان نے ایف سکسٹین کی قیمت تک ادا کر دی تھی لیکن امریکہ نے پاکستان کو ایف سکسٹین دینے سے منع کر دیا تھا یہی معاملہ اے ایچ ونزیڈ ہیلیکوپٹر کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے فوجی ساز و سامان کے علاوہ روس اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون کے سمجھوتہ پر بھی دسخت ہونے کا امکان ہے اور سب سے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ روس کی چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور میں بقاعدہ شمولیت اور اس میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا جائے کیونکہ یہ بات آپ اچھے طرح جانتے ہیں کہ روس کو دنیا سے تجارت کے لیے گرم پانیوں کی اشد ضرورت ہے اور اگوانستان پر سوویت یونین پر حملے کا سب سے اہم مقصد اگوانستان اور پاکستان پر قبضہ کر کے اپنے لئے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا تھا کیونکہ روس کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ روس سمندر کے راستے صرف چھ ماہ تک تجارت کر سکتا ہے اور باقی چھ مہینے سمندر جم جانے کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں موتل ہو جاتی ہیں روس کی اس مشکل کا حل پاکستان کے پاس چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کی صورت میں موجود ہے اور یقیناً روسی صدر کے دور پاکستان کے دوران ہمیں اس منصوبے میں روس کی شمولیت کے بارے میں اچھی خبریں سننے کو ملیں گی روسی صدر کے دور پاکستان کو ممکن بنانے میں دونوں ممالک کی وزارت خارجہ معاملات کو حتمی شکل دے رہی ہے اگر روسی صدر دور پاکستان پر تشریف لے آتے ہیں تو ان کے دورے سے جہاں دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور فوجی تعاون میں تیزی آئے گی وہیں دوسری طرف مستقبل کی درجہ بندی بھی کافی واضح ہو جائے گی سن دوہزار سولر کے بعد سے پاکستان اور روس کافی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں اور اسٹریڈیجک لیول کے کئی مہائدے کیے جا چکے ہیں روس اور پاکستان کے درمیان ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس کی ویڈیوز میں وقتن فوقتن آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ